بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح وخیر من ما يجمع صدق اللہ لزیم صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والا علیکہ وصحابی یا سیدی خاتم النبی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والا علیکہ وصحابی یا رحمتلللہمین سارے دوستہ حباب ذرا دردو سلام جنہاں 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 پیکنے احضور صلاح سلام دی بار کے دکھر پیش کرو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود وفلت نہ کر خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں اسی محبت دینا درود سلام کا نظران نہ پیش کرو صلاة و سلام وعلی کا یا سیدی وعلی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام وعلی کا یا سیدی خاتم النبیین وعلی کا و صحابی کا یا سیدی یا محبوب رب العالمین جدا کھائیے اوڈا کھائیے اور ساڑا کی دائیا کے اسی صدقہ کمنی والدہ کھا رہے ہیں تے اوڈیں گیت گا رہے ہیں سارے ہیں نے مل کے گیت گانا ہے کمنی والدہ تیرا ہاتھ کھاما میں تیرے گیت گانا ہے رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا ہے رسول اللہ تیرا ملا دی میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سارے مل کے پڑھ لو تیرا ملا مل کے پڑھ لو تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا ہے رسول اللہ رسول اللہ تیرا ملا دی میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ مل کے پڑھ لو اور جنا نے دے ریا سوڑے یا قدمانو جمعہ جمعہ جنا نے دے ریا سوڑے قدمانو جمعہ نصیب آوا لیا ہو یا او تھا او تھا ما یا رسول اللہ نصیب آوا لیا ہو یا او تھا ما یا رسول اللہ اللہ رب العالمین ہم دو سنا اور آکے دو جہا امام الانبیاء محبوب اکیونیاء احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی نکو صلی اللہ ونی پاک اور بلند بار قادی اندر حدیعہ در السلام عرض کرنے تھی باز نہائی تھی واجب الاحترام واجب القدر اور بالخصوص جتنے دو صحباب اس محفل میں تشریف لیاو سارے مبارک باد مسحق اللہ تعالی آنا بیٹھنا سننا اپنی بارکت اندر قبول فرمائے اور جنا نسمی الفضہ انقاد کیتے اللہ رب العالمین انہ یقاب شاہ محبت قیدز اپنی پاک اور بلند بارکت اندر شرف قبول یہ جتا فرمائے قبول فرمائے کہ خالق کائنات انہ دے واسطے حاضرین محفل دے واسطے ذریعہ نجات بنائے نہایت خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب فرما اعلان کر دی کہ جتا رب دا فضل تی رحمت مل جائے پھر خوشیاں منایا کرو فرما کہ جتا رب دا فضل تی رحمت مل جائے پھر خوشیاں منایا کرو دنیا دی بندہ دو تی چیز جمع کر سکتا ایک عمال اور دوسرا عمال عمال چاہے اچھے جمع کر جائے چاہے برے جمع کر جائے اور مال دنیا داری دے اندر اللہ نے فرمایا کہ این دو کم منا چنگ جو رب دا فضل رحمت مل جا پھر خوشیاں منایا کرو اور تمام علیہ اکرام اس چیز دے متفق نے کہ اس فضل اور اس رحمت مراد کمل والد ذات مراد ساتھ لفظ چھے اند کہلو کہ جد حضور دی آمد ہو جائے آمد دن آئے پھر اس آمد خوشیاں منایا کرو تقریبا حضرت آدم علی صلی اللہ سلام تو لیکن حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علی ملاد بیان کیتا اور آج اسی ملاد بیان کر رہے ہیں نبی بھی ملاد بیان کر دے رہے اسی ملاد بیان کر رہے ہیں لیکن انہ نے جدو ملاد بیان کیتا ملاد بیان کر کے دسہیہ کی ایک اپنی دل کے ستا مطا زیدہ زبیدہ سب سان تری بتیاں یا عملوں کا خبر نکائی تخص عرم زبا عزیدان اکرام آج دوسری میں ملاد نہیں میرا منا رہی حضرت یاد علی صلی و سلام نبی ملاد بیان کیتا ملاد بیان کر ما کیا گیا میری اولاد اے لوگو ان lore زمان نبی آئے گا حضرت عدم علی صلی نبی معلی نبی آئے گا ضد آخر زمان نبی آئے گا حضرت عصید علیہ السلام حضرتکeding conservالحیم حضرت علیہ السلام حضرت جناب املا عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام حضرت علیہ السلام لگو وہ عصید علیہ السلام حضرتی سمائل علی صلات و سلام نے ملاد بیان کی تا دسیاں لوگ اللہ دا خور زمان نبی آئے گا حضرتی جناب علی یقوب علی صلات و سلام نے ملاد بیان کی تا دسیاں لوگ اللہ دا خور زمان نبی آئے گا حضرتی سالی صلات و سلام نے ملاد بیان کی تا ملاد بیان کر کے دسیاں کیے حضرتی آدھو علی صلات و سلام دولے کے حضرتی سالی صلات و سلام تک ہر نبی ملاد بیان کر دا رہا اے دستا رہا لدہ خور زمان نبی آئے گا ہر نبی نے ملاد بیان کی تا اجے دوسری میں ملاد بیان کر رہا نبی علیہ السلام پہ ملاد بیان کر دے رہا اونا دے ملاد بیان کرنے میں جو ساڑے کرنے میں جو فرق کی ہے نبی ملاد منع کے بیان کر کے دستے رہنے لوگوں لدہ خور زمان نبی آئے گا آج تو سیدھ میں ملاؤں تو بیان کر کے دسنے آنکھ لوگوں اللہ داخر زمان نبی آئے گا نہیں آگیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ داخر زمان نبی آگیا ہے راجہ سی وہی ملاد ملاؤں بیٹھے ہیں بندے کہنے نہیں تو اسی یہ سے جو تو ملاد ملاؤں دے تو اسی عید ملاد اور نبی عید داتے نکھیوں آتے ہو حضور دی آمد دے نو عیدہ دے نکھیوں آندے ہو ایک مولویوں نے راتی ایک چھوٹی عیدہ آئی تو انہیں ایک چھوٹی عیدہ کوڑی ہی نے اپنے کلو عید کٹ لے عید ملاؤں نبی میں کہاں ملاؤں دے نو ٹیسری عیدوی جناب حضور دے فرمادوی میرے آقا لی صلات اللہ وسلام نے فرمایا آل جمعاتو علی المسلمین کہ جمعہ جڑھا ہے تمام مسلمانہ دیواستے اید دنے جمعہ دو عید للمؤمنین کے جڑھا جمعہ دا دنے اید مسلمانہ دیواستے کہدہ کڑھا دنے بولو اب بولو تا صحیح یار تو آٹے چوپر ہے بولو کہدہ دنے اید دنے میں کہا موردوں کہنا چھوٹی دن وٹی یا تیسری کتھو نکلی اچھا عیدی سے میرا قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دل مبارک دا دن مومنہ دیواستے اید دا دنے اید دا دن ہے کیوں اید دا دن ہے کہندر جی ایسے دن حضور دی حضور دا وصال بھی ہویا تھے تسی اس دن ملاد کیوں منہ دیو میرے کوئی زیادہ ٹائم نہیں میں اس طرف نہیں جام آگا اید دا دن آکھا جا سکتا یا نہیں آکھا جا سکتا بولو سبحان اللہ کہندر جی ایک چھوٹی دیکھوٹی میں تیسری حدیث دیو جو ثابت ہوگی کہ ایک اہور بھی اید ہے جنہو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دا دن مومنہ دیواستے اید دا دنے میں کہہ تُو رٹ لائی ایک چھوٹی ایک وڈی صرف دو ایدہ میں کہہ ایمان داری نال دس اے دو ایدہ دیتیاں کنے اے دو ایدہ دیتیاں کنے کہندہ کملی والے نے میں کہہ چھلیا جیسے کملی والے نے چھوٹی دو ایدہ دیتی ہے اور جیسے کملی والے ہیں اے دن اے دن اے دن اے دن اے دن اے دن ساڑھے واسطے اے دن اے دن ہلو زیادہ خوش بھی دا دن جیسے کملی والے دن اے دن اے دن اے دن اے دن جمعہ دا دن اے دن کیوں ہوئے اس دن حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے سی اس دن حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئیسی اور اس دن جمعہ تے تن ہی آپ دنیا تے تشریف لے آئے کے گئے نہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمکے اے دن جمعہ تے تن اے مومنین دے واسطے ایدہ دن اللہ دے قرآن کلو میں کہہ تو کہنا کہ اور اید کوئی نہیں میں کہا اللہ دے قرآن کلو پچھنے یا کیا اے نا ایدہ تو علاوہ بھی کہ اور ایدہ دن ہو سکتا ہے کہ نہیں بولو سبحان اللہ خالقی قائنات نے قرآن مدید ورحان امید اندرشاد فرمیہ قال عیس حبن مریم اللہم ربنا انزل علینا ما ایدہ دامیل من السمائی تقول لنا ایدہ لی اولنا و آخرنا خالقی قائنات نے قرآن مدید برحان امید اندرشاد فرمیہ قال عیس حبن مریم اللہم ربنا قال قہا عیس حبن مریم عیسہ ابن مریم حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ دے بار کے انتجاوں کی تھی قال عیس حبن مریم اللہم ربنا اللہم ربنا اے ساڑے پانو الفلن والیا انزل علینا ساڑے انتے نازل فرماؤ انزل علینا ما ایدہ دامیل سماؤ آسما نا تو دستر خان نازل فرماؤ اگر پر میں تکون لنا تا کہ ہو جائے ان ساڑے ہوا ستے ایدن ایدتن حضرت عیسی علی صلی اللہ میں قال عیس حبن مریم اللہم ربنا اور یہ دعا اللہ دے بارگاچ انی مقبول تے اللہ دے بارگاچ پسندی اللہ نے اس دعا نو قرآن دے سبنا چھڑے یا اللہ اسمانہ تو دستر خان نازل فرماؤ عید انزل علی نا تا کہ ہو جائے وہ ہمارے لئے عید عید کا دن اول ساڑے گنیا وآخر ساڑے پچھلیا وآخر نازل کی ہونا ہے دستر خان بولو کی ہونا ہے دستر خان سارے بولو کی نازل ہو رہے ہیں دستر خان دستر خان نازل فرما تا کہ ہو جائے اس ہاڑے آباز دے اس ہاڑے اگلی آباز دے اس ہاڑے پچھلی آباز دے عید دا دن میں کیا کہ جس دن دے مجھ اللہ رب العالمین آسمان نہ دوں حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ سلام دے دستر خان نازل فرمائے اس دن نو قرآن عید دن آکھے تجید صدق رب کائنات نے حضرت عید صلی اللہ سلام دلے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ سلام ہر نبی نو نبوت پہنا کے پھیڑیا صدق کملی والی دا میں کہ عیسیٰ علی سلام نو نبوت میری کملی والی دے صدق جس دن دستر خان نازل ہو دے ایت دے ہو سکت دے چلے آ جس دن نبوت آ صدق نبوت 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 حق پاکستان ایک ہر سال پھر کھو ملاد مناؤ دے ہو میں کہا پہلہ منوید حسنا کہ قرآن کنی وری نازل ہوئے ہیں قرآن کنی وری نازل ہوئے ہیں قرآن اتکو وری نازل ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَنْسَنَّاہُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاقْ عَمَا عَلَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ اللہ نے فرمایا کہ ایسا قرآن جدائے قدر والی رات نازل فرمایا ہے اِنَّا فرمایا لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ میں کہا مللہ دا سمئنو ایک قرآن ایک دو بری نازل ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ کہ اے جڑی قدر والی رات اے ہزار محینہ دی عبادت و افضلیں اے افضلت ہے پر کیوں اے دا سمئن لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ اے جڑی قدر والی رات اے ہزار محینہ دی یہ بات تو افضلیں اے کیوں افضلیں اِن وزیلت کیوں حاصلیں کہندہ جی اِن وزیلت اس وعد حاصلیں کیونکہ اس رات میں جو قرآن مکمل نازل کیتا گیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تھے اے رات بڑی برکت رات اے بڑی برکت رہ تے رحمتہ والی رات اے ہزار محینہ دی عبادت و افضلیں اے اے دا سکران اس سے رات نازل ہوئے سی ہر سال نازل ہوں دے جنہوں سماری بلو سبحان اللہ میں کہا کہ لیلہ دل قدری خیر من آل فی شہر قرآن ایک بڑی نازل ہویا اللہ نے فرمایا اے رات بڑی ہزار محینہ دی عبادت و افضلیں میں کہا افضل کیوں ہوئے کہ اندر اس واسطے کہ اس رات اندر قرآن مکمل نزول ہوئے اس واسطے اے رات ہزار محینہ دی عبادت و افضلیں میں کہا قرآن ایک بڑی نازل ہوئے پھر رات ایک سال بعد کہ میں لوٹ کے ہوں دیئے کہ کہتا ہے کہ اس رات نو اللہ دے قرآن نے پیان کی تے اور اے ہر سال بعد لوٹ کے ہوں دیئے صرف اس رات ہزار نہیں ہر سال بعد اے رات لوٹ کے ہوں دیئے میں کہچھ لیا جو میں اے رات لوٹ کے ہوں دیئے جس رات بچ قرآن مکمل نزول ہویا دے اے اسے ترہی اور رات دے دن درمیان نہ ٹیم لوٹ کے ہوں دے رات جارہے اسے کملی والا آ رہے سید محمد مصف hanno begounge حال بعد لوٹ کے وقت ہوں دائے جناب قرآن دکیئے انازل ہوئے حضور دی آمد ایک کمری ہوئیے پر حضی صنی سال بعد تک ہی حضور دی آمد ملاد منو دی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیڑی اکلا تے ساڑے سے فتحل لاؤ گے ساڑے سراد نے جن ہی دیر تا ساڑے سائن جندہ نے سانو پریشانی کوئی نہیں جنہ تو سائن پچھے ہونا بول دے ہو ہی نے جنہ دے سائن قیم ہونا ماجون نہیں زول ہوں دی جنہ کو کلے چدام ہوئے ہاں دی تی الحمدلہ ساڑے سائن پیچھے چاہتے ساڑے سائن قیم رے تی جدو بندہ دلوں دلوں ہوگے عشق کر لگے اور عشق سے محبت جنال دین دی رات چلے تی خدا دی عزت دی قسم پھیر بندہ ان دی جناب پرابٹری والنی بے خدا ان دی بینک پیلس والنی بے خدا آج میرے نوازیان دے وچو یہ ایک بندہ ہے کہندہ پیسے نو سلامے میں کہا پیسے نو سلامتے تیرے تیوی سلامے تیرے چھوٹے سلامے میں کہا پیسے نو سلامنے پیسے نو سریوٹ نہیں میں کہا آتے نو جین دیو جان دی مسال پیش کرا رب پیگا پا دی جدی قسمے اور بندے نے کیا میرے دلوں بڑی تھیر تکلی پہنچی کہندہ بینک پیلس والن سلامنے پی کارتے کٹھیا والن سلامنے میں کہا surrounds اس چوتھیں سجی دیو چھوٹ موشاوامے چرا لتتو مذهور ہے جیتا نام آمیرم پاڑیدر حضرتی علیم آم مولانا حضرت جناب ساجر العلم ہے ساجر حفاظ حضرت علیم آم مولانا حضرت علیم آم مولانا ہم خوادب حسین رضمی صاحب سلام啊 سلام ہو مارتے ہوں گے جنے دنیا داری دینے ربے کاما جیسے دی کس میں اپنے تھی اپنے رہ گے بکا نبی سلامہ بے سکتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسول اللہ نبیق لبیق یا رسول اللہ نبیق لبیق یا رسول اللہ نبیق لبیق یا رسول اللہ نبیق آخری بند تک پچھ کی لبیق لبیق یا رسول اللہami لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے آخر دے میں شرف ایک کوئی شیر پڑھ کے عجازت چاہوں گا سخی سلطان بہو رحمت اللہ لے آپ دا کلم جدہ اٹھے عشق دے اٹھے تے پھر آپ نے کمال کھار چاہیے بولو ذرا سبحان اللہ سلطان بہو رحمت اللہ لبے 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 تے پھر آپ سلام پہتے پھر سلطان بہو سناوا ایک پری ہو روچیا کو درہ سبحان اللہ ہنہیں جناب نقیبی مافل باربر کیسی حضور دینات زدرا چاہترا تھوڑی دیرہ سے قربان کرو ہنسی سارے کہنے عشق 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 کرنا بڑا سکھا بڑنا بڑا یو خواہ جے میاں صاحب نے سبق دے کے پیجیا ہے میاں سا محمد بشا برمان دلائی تعلقی برمان دے لے کے آئے آشک آئے آشک آئے ہرے کوئی آنکھیں پری آشک بڑھتا مرکے زہر پی آلا پی وڑھتا مرکے آشک بڑھتا مرکے سلطان باورا مہتون لائی تعلقی برمان دے لے کے ایمان سلامت ہرے کوئی مانگے تے عشق سلامت کا آئی ہرے کوئی مانگے ہرے کوئی مانگے سرمان ون عشقوں تے دلنو غیرتے آئی ہوتے جسم منزلتے یارو عشق کی پنچاوے ایمان نہ خبر نہ کائی ہوتے عشق سلامت رکھی میرا کام لباہ ہوں میں ایمان تیرا ہرائی ہوں سبحانہ اللہ تعالیٰ دیبارگاہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خطیب احل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر قادری نقصبندی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اپنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں مزید بلکتیں اللہ تعالیٰ فرمائے